اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہو خیریہ سے ہو ایک ویڈیو تو میں نے ڈال دی میں آج گئی تھی اپنے زمینوں پر گوبی کے اور صلاة کے تو وہاں سے میں کچھ گوبی وغیرہ لائی ہوں یہ دیکھ لیں میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ گوبی کے پتے پھینک دیتے ہو یہ گوبی کے پتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو میں ابھی ایک بوائل کر کے اس کے بعد ڈرائے کر کے رکھ دوں گی یا پھر آپ اس کو بوائل کر کے فریزر میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں اچھا گوبی ظاہر اتنی گوبی آج تمہیں تھوڑا تھوڑا لے کر آتی ہوں تو اتنا زیادہ میں نہیں کرتی میں گوبی کاٹ کرنا اس کو ڈرائے کر لیتی ہوں اس طرح سے جیسے آپ لوگ سالن پکاتے ہیں نا آلو گوشت تو کوشش کیا کر رہے ہیں آلو گوشت جیسے بنایا ہے تو اس طرح سے آپ گوبی گوشت بھی بنا لیا کر رہی ہیں ویسے اس کی برجی بھی بنتی ہے بس جب آپ نے پکانا ہو تو آدھا گھنٹہ اس سے پہلے پانی میں ڈال دیں دھول بھی جاتا ہے ساف بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے ڈرائے کر لیں ابھی یہ ایک گوبی اتنی ہوئی ہے تو جگہ بھی کم گھیرے گی پلاسٹک میں رکھے فریزر میں رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں تو کام آ جائے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا گوبی جو ہے نا یہ صاف پانی کی ہے جو گندے پانی کی ہوگی اس کی پیچان یہ ہوگی کہ وہ یہ پیلی پیلی ہوگی یعنی بہت زیادہ پیلی ہوگی تو وہ گوبی جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی ذائقے میں یہ دیکھیں کتنی سفید ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اس کو ڈرائے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کا سرکے کا سیب بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے سیب کا سرکہ بناتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اس کا گوبی کو بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور اس کے پکانے کا تو عام سا طریقہ پیاس سرکھی آپ نے لسن ادرک ڈالا آپ نے اگر آپ نے تازہ پکانا ہے تو آپ اس کو دھو کے اس کے اندر ڈال دیں اور کٹیوی لال مرچیں ڈالنی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اچار بنانا چاہتے ہیں تو اچار بھی بنتا ہے اس کا اور سمپل طریقہ ہے اچار بنانے کا بھی کیسے اچھے سے دھو کر آپ نے پھر اس کو آپ نے لسن ادرک بہت زیادہ اور لال مرچے لگا کر اور اس کے اوپر آپ نے کم از کم اگر آپ جتنے بنا رہی ہیں تو آدھا کا سفید سرکہ اس میں مکس کر دیں جب یہ مکس ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی بوتل میں رکھ دیں ایک ہفتے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں سلات کے طور پر بھی آج میں گئی ہوں بس زمینوں پر بہت کام بھی کیا اور اچھا سب سے بڑی بات ہے جو گوبی کی ڈنڈیاں بچ جاتی ہیں میں کوئی چیز ضائع نہیں کروں گی یہ گوبی کی ڈنڈیاں اب اسے باری باری کاٹ کر میں نے جا کے باہر زمینوں میں دبا دینا اسے اوپر مٹی ڈال دینا یہ خود ایک اچھی سی خات بن جائے گی کوئی چیز ضائع نہیں جا رہی ہے اور یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو اور بچوں کو ضرور سکھایا کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کیا کریں کیونکہ بہت ساریہ بھی عورتیں ہیں جن کو کوئی بات بتائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ظاہر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو کیا بتائے گی بیٹوں کو بھی اس لیے بتائیں ضروری نہیں ہے کہ صرف بیٹیوں کو بتانا ہے بیٹوں کو بھی اس لیے بتائیں تاکہ بیٹے بھی کل کو اپنی بیوی بچوں کو وہ بھی باتیں بتائیں کہ بھئی اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں جو حالات ہیں جو زندگی چل رہی ہے اس وقت لوگوں کی تو آپ اس میں اللہ کی نعمت کو کسی چیز کو ضائع نہ کیا کریں اگر آپ کو کہیں سے سستی گوبی مل جاتی ہے تو آپ لے لیں زیادہ سے زیادہ لے لیں گھر لاکہ آرام سے تسلی سے بیٹھ کر آپ اسے دھو کے آپ اس طرح سے خوشک کر کے رکھ لیں یہ پھر آپ کے لئے سوپ بنائیں آپ اس کا برجی پکائیں یا آپ اس کو شوروہ بنائیں ابلے وچاول کے ساتھ یہ بہترین غزہ ہے تو امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو دیکھا کریں یہ زندگی گزارنے کے آسان طریقے میں بتاتی ہوں جو کام آتے ہیں عورتوں کے بھی مردوں کے بھی اور خاص کر بچیوں اور بچوں کے بھی تو کوئی بات اگر بری لگتی ہے تو سوری آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنا چاہیے پسند کرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں سب اللہ حافظ بہت ساری دعاوں کے ساتھ